ہلو فرینز جیس چھٹی مئیہ چھٹی مئیہ کی ترپا آپ سبھی پر بنی رہے تو یہ دوہ وقت سبھی کو نہائی کھائی گدو بھات کی شب کاملہ آپ سبھی کا منگل میں ہو آج ہے پانچ نومبر اور دن ہے منگل بار یہ صبح کا سمیہ ہے میں فول توڑ رہی ہوں ٹائم ہو رہا ہے پونے ساتھ ساتھ نہیں بجے ہے پونے ساتھ ہو رہا ہے اور میں نہا لی ہوں گھر کے جتنے بھی صاف صفائی جھارو پوچھا سب میرے ہسپنڈ نے صبح مورننگ میں ہم دونوں پانچ بجے ہی اٹھ گئے تھے اور وہ ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ میں اکیلی کتنا کروں دونوں بچے میرے سوئے ہوئے تھے ساسو ماں بھی سوئے ہوئی تھی اتنے مورننگ میں سب کو اٹھے اٹھنے سے بھی کیا فائدہ ان لوگوں کا تو اب دیکھ سکتے ہو میں نہا کہ گھر کا صاف صفائی تو ہسپنڈ کے باہر جو یہ دورا دیکھ رہے ہو یہ جو ہے یہ اس کی بھی پورا پانی سے اس کی دھولائی کیے ہیں اور تین چار چادرے وغیرہ تھے تو واسنگ مسین میں ڈال کے میرے ہسپنڈ مطلب دھو دیئے اور یہ رات کا دیکھیں میں گھر پہ میرا جو ڈیکوریشن ہے گھر کے اندر ہی میں جو بھی میرا لائٹنگ کا ہے چھٹ پوزہ تک یہ لائٹنگ رہی گی بیٹا بھی میرا جگ چکا ہے وہ صوفہ پیسے پڑا ہوا ہے بچے کیا صوفہ میں اٹھتے ہیں تو یہ لائٹنگ ایسے ہی آن تھی ساری رات رہتی ہے تو تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور بس وہی ہے کہ دیوالی کے قارن ساف صفائی ہوتی ہی رہتی ہے میں چھٹ پوزہ کے ساف صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو میں نے گیس کا پوزہ کیا گیس کو بھی دھولائی رات کو ہی میں دھو دی تھی اچھے سے پھر یہ دیوال کو پوزہ کر کے پھر یہ آم کے پتے میرے بگل میں ہے پروسی میں پھر یہ گنگا جل ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ گنگا جل ہے گنگا جل میں لے کر آتی ہوں بیہار سے تو فلیٹ سے جاتی ہوں تو پانی الاؤ نہیں ہے مگر میں ٹرین سے جاتی ہوں کبھی تو لے کر آتی ہوں تو یہ گنگا جل ہے اور اس میں تلسی کے پتے میں نے ڈالے ہوئے گنگا جل تلسی کے پتے کے ساتھ تو میں چاول کے لیے پانی چڑھا دی ہوں اور اس میں گنگا جل ڈال دی اور یہ سارے میرے پوزہ کے برتن ہے جس کو میں نے واس کیا ہے مورننگ میں ہی یہ سب میرے پوزہ کے برتن ہے پورا پلٹ فارم ساپ کر کے اب یہ دودھی ہے لوکی جو بھی آپ بولنا چاہو جو بھی لینگویج میں آپ لوگ بولتے ہو تو یہ لوکی اس طرح سے میرے ہسپنٹ دو لائے تھے چھوٹے چھوٹے ہی لوکی ہوتے ہیں تو ہاں فرنس یہ دو لوکی لائے تھے اور ایسے تو ہمارے یوپی بیہار میں بہت زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں سو روپے کا ایک دیتے ہیں کیونکہ یوپی بیہار کا ہی میں نے چھٹ پوزہ جو برت ہے پرو ہے میرا یوٹیوب پہ اسی چینل پہ آپ دیکھو گے پچھلے تین سال کا چھٹ پوزہ میں نے کیسے کیا یہ پانچمہ سال ہے تو یہ جو جو سامان لے کر آئے تھے ہسپنٹ میرے وہ میں دکھا رہی ہوں چنے کا ڈال ہے یہ تھوڑا سا جیرہ ہے بلکل الگ ہونا چاہیے بلکل مطلب سب کچھ الگ ہونا چاہیے پوزہ کا سامان تو یہ نہاں کھا کا سامان ہے پھر کھرنا کا سامان اسی دن آئے گا دیکھیں نمک ہے یہ سب نیا نیا ہے بلکل نیا ہونا چاہیے اور تیج پتے ہیں تو جو سامان جو پوزہ میں چڑھیں گے جسے بھوک کا سامان بنے گا وہ ہے اور یہ میں ابھی ویکیشن پہ گئی تھی گھر تو وہاں سے یہ میرے دیدی لوگ لیٹھی دی تھی تو وہی لیٹھی مکس اپ کر کے میں نے چھٹ پوزہ میں پہنا ہے مورننگ میں ہی اور مورننگ میں ہی ناکھون کاٹ کے ناکھون کو بھی کاٹنا ہوتا ہے لیٹھی پہننا ہوتا ہے ہم صبح گر لیڈیج کا آپ دیکھ سکتے ہیں دھنیا پتہ ہے یہ مورننگ میں کل لائے تھے ہسپنڈ میرے منڈے کو لا کے رکھے تھے یہ میرچا ہے تو یہ سا میں نے فریز میں نہیں ڈالا ہے کیونکہ فریز میں اتنی صفائی میں نے نہیں کیا ہے کبھی کبھی ایک وغیرہ انڈا وغیرہ رہتا ہے تو وہ میرا خراب ہے فریز نونویج کا تو اس لئے میں باہر ہی رکھی ہوں کیونکہ یہ چھٹ پوزہ بہت ہی مطلب ڈر لگتا ہے یہ تہوار میں کیونکہ کچھ بھی اگر گلت ہونا تو پھر وہ تورت دکھا دیتے ہیں تورت ان کی سکتی بہت بہت بہنکر سکتی ہوتی ہے مطلب سمجھو کہ جو مڑے ہوئے جو بھی جیو ہوتے ہیں مڑے ہوئے آدمی کو بھی جیویت کر دیتے ہیں ایسا یہ سکتی ہے اس چھٹ پوزہ میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بیسن ہے جو جو لائے تھے ہسپن میں نے چھوٹی سی ٹوکری میں میں نے رکھا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ دودھی ہے اس کو میں نے چھیل کے اور میرا بیٹا آلو کا کھاتا ہے کیونکہ دودھی بچوں کو پسند نہیں ہے تو میں نے آلو کو بھی وائل کیا ہوا ہے کیونکہ آلو کے پکورے بنیں گے اس ٹائپ سے تو یہ بلکل برتن میرے پوزہ کے لیے نکلتے ہیں چھٹ پوزہ کے لیے یہ سارے برتن ہے میں یوز ریگولر یوز والے برتن یوز نہیں کرنا ہوتا ہے چھٹ پوزہ کے لیے ہوتے ہیں اور ہر چیز جو بھی پکمان جو بھی کچھ بنے گا اس میں گنگا جل اور تلسی کا چھرکاؤ کیا جائے گا اور میں اپنے ہاتھوں سے بنا رہی ہوں یہ پانچ سال ہو چکے یہ میں نے چاول بنا لیا ہے کیونکہ یہ چاول ہو چکے ہیں اس میں بھی تلسی کے پتے ڈالی کوکر میں میں نے سبجی کیا اور ادھر تیل میں نے کیا یہ کراہی بھی میرا نیا ہے یہ لوہے کی جو کراہی ہوتی ہے یہ میری ممی نے مجھے دیئے تھے جب دیو گھر گئی تھی اس سمیں یہ لوہے کی کراہی مجھے دی تھی کہ اس کو یوچ کرنا تو اب میں اس کو نکالی ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہو پالک ہے میری ساسوما نے کاٹ کے رکھے بولے پالک کی بھی اس میں آلو ڈال کے پالک آلو بنا لینا بینہ لہسن پیاج کا کھانا بن رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اور لہسن پیاج ہم لوگ پچھلے دس دن سے ہی چھوڑے ہوئے رہتے ہیں اگر جس گھر میں نونویج بنتا ہے نا تو نونویج پندرہ دن پہلے سے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے گھر میں چھٹ پوزہ ہوتی ہے اس کا بینہ لہسن پیاج کار آپ دیکھ سکتے ہو یہ قدو اور چنے کی ڈال کی میں نے سبجی بنائی اس میں کچھ بھی میں نے نہیں ڈالا دو ٹاماٹر ڈالے ہے اور اس میں حلدی ڈالے ہے بس اور یہ والے میں جو ساگ بنا رہی ہوں اس میں بھی میں نے ٹاماٹر حلدی ڈالی ہوں اور یہ دیکھ لی یہ پکوڑے میں نے ریڈی کر لی آلو کے اور وہ اور میں دکھا رہی ہوں میکس کر کے پہن لیے ہے اور یہ پہلا چھٹ پوزہ ہے اور میں ابھی اپنے کیچن میں ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو دونوں ہاتھوں میں اس ہاتھوں میں بھی ہے اور یہ جو میں ساری پہنی ہوں تو آپ لوگ کیسے ہو ہیپی چھٹ پوزہ چھٹ پوزہ کے ہاردیک بدھائی ہو اور آپ سب ہی کو چھٹ پوزہ کا بہت مہنگل میں وہ پہلا چھٹ پوزہ ہے اور اسی کی چھوٹی سے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو چہرہ میرا بلکل بھی مطلب بیڈاوپ میک اپ کچھ بھی میک اپ نہیں بس نہا کے ہی آگئی ہوں اور یہ ہم لوگ میں ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو فورسٹ ہے نہا کھا کھا ہے تو نہا کھا کھا آپ لوگوں کا ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اور میں نے سب کچھ کر لیا قریب پانچ بجے اٹھی تھی صبح کے پانچ بجے اٹھ کے پورے گھر میں جھاڑو پوچھا میرے ہسپنڈ نے کیا اور گھر کا روڑی ہوتا ہے تو اس کے لئے میں تھوڑا سا موجھ اٹھا کیا اور پھر ان لوگوں کو کھلائی میرے ہسپنڈ کو کھلائی تھوڑا سا لنچ دی اور پھر وہ بینک گیا ہے تو آج یہ پہلا میرا چھٹ پوزا ہے اور پہلا چھٹ پوزا مطلب پہلی ہے اور چار دن کا یہ فرسٹ ڈے ہے کل سیکنڈ ڈے ہوگا اور اس کے بعد تو ویڈیو میں بنے رہیے گا چاروں دن کی ویڈیو میں سوٹ کروں گے اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کس طرح سے ہے ایسے پیچھلا ویڈیو تو ہی لوگ دیکھ لیجے گا اور ابھی میں پرسس کروں گے سوٹ کرنے کا میرا چہرہ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ سوکا ہوا ہے اور فرنس میں تھوڑا سا ویڈیو سوٹ کر رہی تھی کہ یہ میں ہمارے دھنانجے ہے ہمارے بینک میں ہی ہے تو یہ آم کا لکڑی لے کر آیا ہے تو دیکھئے کتنے موٹے موٹے لکڑی لائے تو میں اس کو بول رہی ہوں کہ اتنے موٹے لکڑی نہیں چاہیے اس کو کاٹ کے لاؤ تو دھوپ میں اس کو سکھا دوں گی اور یہ کھرنا کا جو کھیر روٹی ہے وہ سب بنے گا اور پھر وہ جو دیکھو یہ توڑ رہا ہے اس طرح سے توڑ توڑ کیے دے رہا ہے اور پھر ہی ان سب کو گنگا جل سے چھرکاؤ کر کے اس کو یوج کیا جائے گا اور جو ٹھیک ہوا بنے گا نا ہم لوگ کا تو اسی پہ بنے گا اسی لکڑی پہ بنے گا بہت بہت مطلب بڑا تہوار ہوتا ہے ایسے تو امریکہ میں اور یوکے ہر جگہ پورے ورلڈ میں چھٹ پوزہ منائے جاتی ہے مگر اسپیسل روپ سے ہمارا بیہار اور یوپی کا تھا مگر سب لوگ ابھی یہ فیسٹیول منانے لگے کیونکہ ان میں سکتی اتنا زیادہ ہوتے ہیں نا فرنس کی میں کیا بتاؤ آپ کو یہ دیکھ سکتو دیوالی کا رنگولی ابھی تک ہم لوگ بچا کے رکھے ہیں اور اس میں بھی کلڑی یہ چولا ہے یہ پچھلے سال کی چھٹ پوزہ کی چولا ہے اور اس بار بھی چولا ہے یہ لے کر آئے ہے مطلب گاڑی میں ہے یہ بینک جانے سمیں لے کر گاڑی میں رکھ لیے تھے لکڑی میں نے اور بھی لکڑی ایک بوڑی میں نے مانگایا ہے صاحب نے بولایا کہ میں لے کر آتا ہوں آم کا لکڑی تو بس یہی سب تیاری ابھی شروع ہے یہ پہلا دن ہے چھٹ پوزہ کا تو یہ سب میں تیاری کرنے میں جھوٹی ہوئی ہوں پانی بھی ڈالنا ایسا پیر سک گیا ہے آپ دیکھ سکتے آپ گھر کے اندر میں جا رہی ہوں کیونکہ اب فیسٹیبل شروع ہو چکا ہے تو چار دن کا یہ میں نے پوزہ کیا ہے بھگمان کو جو بھوگ لگایا ہے اس کا